السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا جشن عید ملاد و نبی منانا جائز ہے؟ اکثر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے تو لیجئے اس سوال کا جواب سنتے ہیں مفتی اکمل صاحب سے پیش ہے آپ کے سامنے یہ ویڈیو ایک فر بھائی پہلا سوال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جشن عید ملاد و نبی منانا چاہیے یا نات پانی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اپنے صحابہ اکرام نے نہیں کیا تھا ہی اس نے تصدیل سے بتا دیں نات باقیدہ نات خانی وغیرہ نہ کرو کیونکہ صحابہ اکرام نے ایسا نہیں کیا تھا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے زمین پر جو کچھ ہے سب کا سب تمہارے نفعی کے لئے پیدا کیا ہے لہذا جس سے ہم جس چیز سے بھی دنیاوی نفع اخروی نفع حاصل کرنا چاہیں اس آیت کی روشنی میں کر سکتے ہیں ہمارے لئے طیب ہے حلال ہے اب اس سے وہی چیزیں باہر ہوں گی جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی ممانعت آئے گی مثال کے طور پر ایک شخص شراب کی بوتل لیتا ہے اور یہی آیت پڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ جو کچھ زمین پر سب تمہارے لئے حلال ہے تو اس لئے پھر یہ بوتل شراب پینا بھی جائز ہوگا ہم کہیں گے نہیں یہ آیت اپنی جگہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا دیکھو یہ آیت اشتنیبو کا قول ہے لہذا شراب حرام ہے کوئی کہے میں سور کھاؤں ہم کہیں گے نہیں اس آیت کے تحت آپ سور نہیں کھا سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سور کی ممانعت فرما دی ہے گویا کہ جس جس چیز کے بارے میں قرآن و حدیث میں ممانعت آئے گی اس آیت کے عام حکم سے وہ چیز خارج ہوتی جائے گی تو معلوم یہ ہوا کہ اصل جواز کی دلیل دینا ضروری نہیں ہے وہ تو آیت کہہ رہی ہے سب کچھ تمہارے لئے جائز ہے اصل دلیل چاہیے حرمت کی اصل دلیل چاہیے کسی چیز کو ناپاک اور نجس قرار دینے کی لہذا اب یہ کوئیسن پیدا ہوتا ہے کہ اگر میلاد جائز نہیں ہے تو آپ قرآن یا حدیث سے کوئی دلیل پیش کریں اگر نات شریف پڑھنا جائز نہیں ہے نات خانی تو قرآن و حدیث میں دکھائیں اللہ تعالی نے کہیں فرمایا ہو میلاد مت کرو کہیں اللہ نے فرمایا ہو نات مت پڑو سرکار نے ایسا کیا ہو صحابہ کرام نے منع کیا ہو نہیں تو اس جواز والی آیت کے تحت ہی آئے گا اور سب جائز ہیں اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ صحابہ کرام نے کیا تو ہم کریں گے ورنہ نہیں اب اپنے لباس دیکھ لیں اپنے گھر کا سٹائل دیکھ لیں آج آپ کی شادی بیعہ کے معاملات دیکھ لیں آپ تعلیم کا حصول دیکھ لیں مسجد میں گمت و مینار دیکھ لیجئے نماز کے مسجد میں جماعت کے اوقات دیکھ لیجئے دارالعلوموں کا قیام اس کے لیے سلیبس اس کے لیے پر امتحان کے اوقات پھر اس کے بعد مختلف کتابیں رکھنا اور پڑھانا پھر اس کے بعد دستار بندی اس کے بعد سند دینا کون سے ایسی چیزیں جو صحابہ کرام نے کی تھی تو اگر ہم یہ قیدہ قانون بنا لے کہ یہ وہاں کی گئی ہو تب ہی جائز ہے ورنہ حرام ہے تو میرے پیارے بھائی زندگی کے کاروبار رک جائیں گے یہ مطالبہ ہی بالکل غلط ہے لہذا اصل چیز ہے ممانعت اگر کہیں ممانعت ہے تو دکھائی جائے نہیں ہے تو یہ اپنا اس کا حکم جواز ہے اعتدال کے ساتھ گفتو کرنی چاہیے ہمارے ہاں شدت پسندی بہت زیادہ ہے بغیر دلیل جانے اور بغیر مسئلے سمجھے ہوئے ایک دوسرے پر فتوے لگتے ہیں اس سے محول بہت زیادہ خراب دوستو اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجئے اور اسے آگے شیئر بھی کریئے